بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں عاصف ورمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو کراچی ایدراباد اور سندھ کے وہ اہل زبان لوگ جو کل ایمکیوم سے منسلک تھے ان کے لیے اچانک ایمکیوم کے جلا بطن دہشتگرد میں ان کو دہشتگرد کہتا ہوں انہوں نے وابسی کا فیصلہ کیا اندر سے ان کی قومیت جاگی اپنے لوگوں سے پیار جاگا محبت جاگی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جائیں گے واپس کچھ آگئے کچھ نے اعلان کر دیا جن قریب آنے والے کہ ہم ان کی حق کی لڑائی ہم لڑیں گے یہ یہ کتنی عجیب بات ہے پہتیس سال اسی مہاجر قوم کو اردو سپیکنگ کو اہل زبان کو اہل عدب کو کتے کی طرح مار مار کے حلقان کر دیا کاروبار تباہ کر دیا بچیوں کو بیوہ کر دیا ماباپ کو بے اولادہ کر دیا اولادوں کو یتیم کر دیا اور اپنے اپنے گھر اسی گست سے ایک سو بیس گست سے چار چار ہزار گست کے اوپر آ گئے سب کے کاروبار بہار سب بہار چلے گئے اور اب واپس آ رہے یہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ جلا وطن اگر کوئی جرم نہیں کیا تھا اگر کوئی گناہ نہیں کیا تھا اگر کوئی غلط کام نہیں کیا تھا تو جلا وطن کیوں ہوئے یہی رہتے اپنی قوم کے ساتھ رسوا ہوتے ان کی تکلیفوں کی طرح تم بھی تکلیف اٹھاتے اور آج کھڑو کے لڑتے تو میں بھی کہتا ہاں لیکن ایسا نہیں ہوا بھاگ گئے ایدر باز رجوی ہو وہ ایک اور ہے جو پہلے پورڈ انڈ شپنگ کا منسٹر رہ چکا ہے پہلے ہوتل میں ویٹر تھا اب وہ الطاف حسین کا بھائی کزن وہ بھی آ رہا ہے واسی جلیل بھی آ رہا ہے یہ کیوں آ رہے یہ تم کو دوبارہ مارنے آ رہے تم کو دوبارہ برباد کرنے آ رہے اب یہ فیصلہ تم لوگوں نے کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ان کو اپنے سروں پہ کھڑا کرنا ہے یہ ان کو ان کی اوقات یاد دلانی ہے ایک اور جذبہ تھی جس نے ان کی پارٹی سے لدی اختیار کر لی موقع سے فائدہ اٹھایا وہ اسٹیج پہ چل کے اپنا ڈراما کرتا ہے آنسو بہاتا ہے رودا ہے ماجروں کے لیے تم بھی بربادی میں شامل تھے برابر کے دودھ کے دھولے نہیں ہو تم بھی ڈکیتیوں میں قتلوں میں میں مصطفیٰ کمال کی بات کر رہا ہوں ملوث تھے بتوں میں ملوث تھے پتہ نہیں وہ کون تجزیہ کہا رہا جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے کام کیا وہ بتے نہیں لیتا تھا بلکل بتے لیتا تھا سب گورنر آؤس پر بیٹھ کے سیٹنگ ہوتی تھی عشرت العباد کے ساتھ یاد رکھو یہ نہ کل تمہارے تھے نہ آج تمہارے ہیں نہ آنے والے کل میں تمہارے ہو گئے میں سمجھتا ہوں کراچی اور حیدر آباد کے ہر دوسرے گھر سے جنازہ اٹھ چکا ہے تم میں مزید طاقت نہیں ہے جنازہ اٹھوانے کی واپس مکہ چوک بنوانے کی واپس شہیدوں کے قبرستان کو بھرنے کی ایک نیا قبرستان بنانے کی میں اچھا نہیں لکھتا مجھے کہتے ہیں میرے کہ تم میں سے بہت ساری بچیاں کیا کہوں بہرحال یہ دہشت کرد ہیں یہ روک ایجنٹ ہیں یہ غدار ہیں ان کا تمہارے معاشرے میں تمہارے گھر میں تمہاری حیثیت میں تمہارے اندرون ان کا کوئی حصہ یا کوئی حق یا کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے مگر یہ پھر بھی آ رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ قوم بیقوف ہے لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم بیقوف نہیں میں تو نہیں ہوں کم سے کم میں نے کبھی بھی ان کو پسند نہیں کیا کبھی بھی نہیں کھڑا ہوا ان کی کبھی بھی ان کی حق میں میں نے بات تک نہیں کی ان کی حق میں جہاں لسانیت آ جائے زبان آ جائے وہاں پہ حقوق جو ہے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ تم ایک ذات کے لیے ایک قوم کی ایک ذات کے لیے لڑو ملک ایک ہے تو ملک کے لیے لڑو تو تمہارے اللہ بھی ساتھ دے گا لیکن جہاں تم کو اپنے حق کے لیے زبان کا سہارا لینا پڑے وہاں پہ اللہ بھی تمہارا ساتھ دے گا انیس سو ترہسی سے دوہزار بیس ترتالیس سال اروج کب شروع انکت انیس سو ترہسی سے چوراسی میں جب وہ بچی کا قصہ ہوا بس سے گرنے کے بعد اس کے بعد سے انہوں نے اپنا رنگ دکھانا چروع کیا تم سب بھتے دیتے تھے کاروبار تم سب کی ختم ہو چکے تھے گھر سے جب نکلتے تھے تمہاری بیویاں کھڑکی پہ کھڑے ہوکے تمہارا آنے کا انظار کرتی تھی کہ آئے گا یا نہیں آئے گا تم لوگ بھی بچوں کا سکول سے واپسی کا انتظار کرتے تھے آئیں گے یا نہیں آئیں گے اب سوچ لو ان کو پہلے ہی یہ اشارہ دے دو کہ تمہاری ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہم اپنی لڑائی خود لڑ لیں گے اللہ نے تعلیم بھی دی عقل بھی دی ہے ایمان بھی دیا ہے اور حسلہ بھی دیا اگر ہم ملک بنا سکتے ہیں تو اپنے حق کے لیے لڑ بھی سکتے ہیں یہ تمہاری لیے کوئی بہتری کا کام نہیں کریں گے یاد رکھو کرونا کی دوسری لہر آئیے اس سے بچ جاؤ گے ان کمزرفوں سے ان دیشنگردوں سے کبھی نہیں بچو گے پھر برباد ہو گے یہ وہ ناسور ہے جس کو جسم سے اکھاڑ کے پھیک دینا چاہیے یہ گند ہے غلازت ہے وصیم اقتر پہلے کیا تھا آج کیا ہے رہ رہے ہیں اپنے چار ہزار گز کے بنگلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو تم لوگوں کو فرق پڑتا ہے نہ اس کا بچہ مارا نہ اس کی گھر میں کوئی جنازہ اٹھا بلکہ دوسری کی بی بی کوئی اٹھا کے اپنے گھر لیا ہے ہوشیار ہو جاؤ ان کی میٹھی باتوں پہ نہیں آنا ان کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے یا یاد رکھو اپنے آپ کو ایک تو ماجر کہنا چھوڑ دو تمہاری چار نسلیں یہاں پیدا ہو چکی تم پاکستانی تھے پاکستانی ہو تم کو لوگ اسی لئے مارتے ہیں کہ تم آج تک اپنے آپ کو ماجر کہتے ہو پاکستانی بنو پاکستانی کہلوہ ہو اگر تم کو کوئی ماجر کہتا ہے اس کے موپے تھپڑ مارا بولو ہم پاکستانی ہیں اس کے بعد سندھی ہیں کیونکہ سندھ میں رہتیں تم کو انہوں نے بھی مارا اور سندھوں نے بھی مارا اور تمہارے ہاتھ میں سوائے جنازوں کے لاچوں کے کچھ بھی نہیں آیا اس لئے اپنے ماضی میں لوٹ جاؤ انساری بن جاؤ زبیری بن جاؤ قریشی بن جاؤ واپس اپنے وہی سر نے اپنے لگانا شروع کر دو یہ تیلی، ماچے، ڈنکی، بارود، مادوری، بیجا فرائی ان سب سے باہر آ جاؤ یہ کبھی بھی تم کو تمہارے حقوق نہیں دے سکتے آپس میں ایک ہو جاؤ اور اپنے حق کے لیے لڑو پاکستانیوں کے لیے پاکستانیوں اپنے آپ سے جھوٹی عبدالدی کرنا چھوڑ دو کہ ہمارے حقوق ہم نے خود اپنے حقوق مارے تم میں سے بہت سارے ایک سر ایس چھو ہوں گے میں اوج بات کا فٹنس ہوں کہ میرے اپنا کام کے ڈی اے میں تھا اور اردو سپیکنگ والا جو دیریکٹر تھا اس نے میرا کام نہیں کیا جانتے پوچھتے کہ میں بھی علی گڑھ سے ہوں نہیں کیا اور اگر کسی نے میرا کام کیا تو سندھی نہیں کیا تو جب تک آپس پہ پیار محبت سے نہیں بیٹھو گے بیٹھ کے بات نہیں کرو گے پاکستانی نہیں بنو گے یہ حرام زادے تمہاری کبھی زندگی بہتری نہیں لاسکتے تم کو برباد کر دیں گے اور اسی کے لیے آ رہے ہیں ان کو آنے سے پہلے روک دو کہ یہاں آوگے تو جوتے کھاؤگے جہاں بھی لسانیت آئے گی فرقہ آئے گا وہاں شر ہوگا شر سے بچو یہ شر تم کو کہیں گا نہیں چھوڑے گا آج جو سکون کے سانس لے رہا ہو کہ تمہارے بچے سکول جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں تمہاری بچے آئے انیویسٹی جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں چھوٹے موٹے کرائم پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ان کے کرائم کرائم نہیں ہے یہ پھر گینگ اپ ہو رہے ہیں پھر ایک ہو رہے ہیں کراچی میں کام شروع ہو چکا ہے باز آ جاؤ ان میں سے کوئی تمہارا ہمدرد نہیں تم اپنے ہمدرد خود بن جاؤ اللہ تمہارا ساتھ دے گا یہ میرا ایمان ہے ان کی آسرے میں مت رہنا یہ تمہیں نیست و نابود برباد کر کے چھوڑیں گے اب شاید تمہارے کندے بھی تمہیں مضبوط نہیں ہو کہ دوسرا کوئی جنازہ اٹھاؤ یا دوسرے کسی اور کے مسئیمت میں پڑھو اس لئے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو تم میں سے کوئی مہاجر کوئی سندھی کوئی بلوچی کوئی پرسون کوئی کچھ نہیں سب پاکستانی ہو اور مسلمان ہو تو لڑو گے اللہ ساتھ دے گا برنا اور جس طرح سے تاریخ میں لوگ زلیل ہوئے ایسے تم بھی زلیل ہوگے میرا کام ہے تم سب کو بتانا ذاتی تجربہ اور عمر یہ بتاتی ہے کہ جہاں یہ شر پیضہ ہوگا وہاں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی میں نے دو کراچی وہ دیکھا بھائے جو آپ میں سے بہت ساروں نے نہیں دیکھا ہوگا ٹراموں میں سفر کیا ہے سکون روشنیوں کا شہر اس کو واپس بناو وہ صرف بن سکتا ہے اپنے آپ خود کھڑے ہو ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا ہے کسی بھی سر احساس تھی جماعت کے ساتھ کڑے ہو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں لیکن اس جماعت کے ساتھ جو ملک کی سطح پڑھو علاقائی زبان کے ساتھ نہ ہو علاقائی تلزیم نہ ہو یہ علاقائی جو ہے کتنی سندھ کے اندر کتنی علاقائی پارٹی ہیں کون کہاں گھڑا آج ایم کیوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی تیتالیس سال میں دنیا بدل جاتی ہے بچہ جوان ہو جاتا ہے اس کے بچے ہو جاتی ہیں تم آج بھی وہیں ہو بلکہ اس سے بھی بہت پیچھے چلے گا سوچو اور فیصلہ کرو وہ فیصلہ کرو جو تمہاری نسلوں کے لیے بہتر ہو میں نے تمام اس میں جو آج کل سیاستی حالات ہیں ان میں سے یہ اس لیے وقت نکالا کہ میں تم لوگوں آگاہ کروں کہ تم لوگ مزید تباہی کی طرف مچ جاؤ آگے آپ لوگ سمجھ دا رہو آپ کی مرضی اللہ آپ کا نگمان ہو آج کیلئے میرا اتنی پیغام تھا جو میں نے آپ کو دی دیا اب میں بچوں سے مقاتل ہوں میرے بچوں میں نے تم کو کل بھی کہا تھا اس ملک کی باغ دور تم نے سمال نہیں آج بھی کہہ رہا ہوں کل شاید میں نہ ہوں لیکن میری بات یاد رکھنا کیسے بھی حالات ہوں کیسی بھی انوائرمنٹ ہو کچھ بھی ہو جائے اپنی تعلیم جاری رکھنا اپنا گول فوکس کر لو کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے اور پھر ملک کی خدمت کرنی ہم سب اپنا اپنا کام کر چونکہ اچھا یا برا جیسا بھی تھا لیکن اب تاریخ تم لوگوں نے لکھنی ہے تو تاریخ وہ لکھو جس کو لوگ پڑھیں تو ہماری تاریخ بھول جائے تو ہمارے جیسے بہت سارے تجزیہ کار ایسے ہیں جنہوں نے غلط اور مکروح تاریخ لکھی اس تاریخ کو بدلنا تمہارا کام ہے وہ تم کرو گے اپنی دعاوں میں پیار میں محبت مجھے یاد رکھیں میدہ سے بہت سارا پیار بہت ساری محبت بہت ساری دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی